اور ناکی پریار کے گنگا تر پر شوو کے ملنے سے ہر کم بمچا ہوا ہے سبھی آلادھکاری گنگا تر پر موجود ہے وہی پرشنہ بھی بنا ہوا ہے کہ یہ شو آخر کار آئے کہاں سے صفائی کرمچاری نے پرشاسن کی مشکلوں کو بڑھا دیا ہے صفائی کرمچاری شوو کو باہر نکالے سے انکار کر رہے ہیں موقع پر موجود ڈاکٹر فورنسکر جارچ میں جھٹے ہوئے ہیں شوو کے پر اس موجود کے بعد ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا یہ ملک لال فاؤ لاکھ گاڑوں تو یہ صاحب ہم نے کبھی نہیں کیا ہے کیوں نے ملک صفائی کرمچاری کیوں نے کرتے ہیں سر تو یہ ہم نے ملک نالی ہے کھوڑا ہے یہ اٹھا کے پھیکتے ہیں شوو نہیں ٹاؤگل شو نہیں ٹاؤگل یہ صاحب یہ ہم نے کبھی کامی نہیں کیا ہے اونا کے پریار گھاٹ پر شب ملنے کے بعد آجی آشدوش پانڈے کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی سنتے ہیں سانہ صفی پور پرتا ملناؤ کا اس کا وہ پریار گھاٹ ہے جو اسمشان گھاٹ ہے وہاں اور یہ پرمپرہ گھت سے چلا آ رہا ہے کافی سمیں سے اسمشان گھاٹ کے روپ میں یوز آتا ہوتا رہا ہے اور جو وہاں کے لوگوں سے ہم نے پوچھا تو اس کا کیچمنٹ ایویا قریب پچیس تیس کلومیٹر ہے اتنے دور سے لوگ وہاں آتے ہیں اپنے شوو کا داست انسکار کرنے کے لیے اور ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتائے قریب آٹھ سے دس ڈیڈ باڈیز وہاں پر ڈیڈ کریب آتی ہیں پورے طریقے سے وہاں لکڑی کی بواستہ نہیں ہونے سے پورے اچھی طریقے سے وہ داست انسکار نہیں ہو پاتا ہے اور جنہوں لی لوگ مخاونی یا تھوڑا جلنے کے بعد پھر وہیں یہ ندی میں پوچھ کر دیتے ہیں یا وہاں گوڑی چھوڑ دیتے ہیں جو سچی چیز ہے جو سچائی ہے وہ ہم جنتہ کی بیچ میں لاتے ہیں اور جو صحیح چیز ہے وہ ہم نے بتایا اور جنتہ نے یہ وہاں دیکھا تو جو یہ وہاں کے لوگ ہیں کافی من ہیں اور آشوست ہیں اور وہاں کی جو سچائی ہے اس سے وہ لوگ روگر ہوئے اور لوگوں کو پتا چلا کہ سچائی کیا ہے اور پولیس جو کاروائی کر رہی ہے فیلحال جنتہ سنتوشت ہے اس سے